اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل ویلکم بیک ٹو اینادر ویڈیو تو کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے مزے میں ہوں گے تو جی آج پہ مرانے لگی ہوں مٹن پلاو تو میں نے سوچا آپ لوگ کے ساتھ بھی اس کی ریسپی کو شیئر کرتی ہوں جس طریقے سے ہم لوگ بناتے ہیں تو آپ لوگ نے ویڈیو کو بلکل بھی سکپ نہیں کرنا ہے ویڈیو بہت ہی مزے کی ہونے والی آپ لوگ نے اس کو فل بات کرنا ہے اوائل کو گرم کر لیا تھا اس میں پیاس ڈال دیا ہے پیاس کو لائٹ سا برانگ کروں گی چاولوں کو بگو کر رکھ دیا ہے ہری مرچیں اور جو تماؤٹر ہیں ان کو بھی میں نے کٹ کر رکھ لیا ہے جو مٹھن اس کو بھی میں نے بائل کر رکھ لیا ہے پیاس تھوڑے سے بڑا آنگ ہو گئے اس میں ہری مرچیں اور تماؤٹر ڈال دیا ہے تماؤٹر کو میں تین سے چار منٹ تک اچھی طرح بھونوں گی اس کے بعد پیسٹ پیسٹ دیا دوں گی جو مصالف گاہ ڈالنے میں نے تھوڑا سزیرہ ڈال دیا تھا اس کے علاوہ نمک ڈال دیا تھا باقی اس میں میں نے کوئی بھی سپائسیز نہیں ڈالے ریڈ چلیز کا جو پورڈر تھا وہ بھی نہیں ڈالا اس میں میں نے صرف گرین چلیز وہ ڈالی تھی آپ لوگ بھی اس طریقے سے بنائیں گے بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویرس ٹیک ہو جلدی سے جائے میں نے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ لوگوں کو ملتا رہے یہاں پہ میں نے لسندر کا پیسٹ ڈال دیا ہے اب میں نے اس میں ٹماٹر بھی ڈال دیا ٹماٹر کو میں نے تین سے چار منٹ تک اچھی طرح بون لیا ہے اس سے جو پلاو کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے یہاں پہ اب اس میں مٹن ڈال دیتے ہیں مٹن ڈال کے اس کی اچھی طرح بنائے کریں گے اور پھر اس میں پانی ڈال دیں گے اور مٹن ڈال دیا تھا اب اس میں نے تین سے چار ہری مرچے ڈال دیا اب اس کی اچھی طرح بنائے کر لیتے ہیں یہاں پہ مٹن کو میں نے اچھی طرح بنائے کر لیا ہے اب اس میں پانی ڈال دیتے ہیں ڈائی گلاس میں نے چاولوں کے لیے تھے اس میں ساڑھے چاہ گلاس پانی جائے گا پانی میں نے اس میں ڈال دیا پانی کو بائل آنے دیتے ہیں یہاں پہ پانی کو بائل آ گیا اب اس میں ہم لوگ چاول ڈال دیتے ہیں چاول جب بھی میں بگوتی رسم میں تھوڑا سا سرکہ ڈال دیتے ہیں اس سے چاول بہت ہی لمبے اور لذیز منتے ہیں میں نے چاول بہت ہی لمبے چاول بہت ہی اور پھر میرے ساتھ شیئر کیجئے کے کہ کس طریقے کے بنتے ہیں تو جب بھی چاول بنانے ہوتے ہیں تو میں اسی طریقے سے چاول بگوتے وقت تھوڑا سا سرکہ ڈال دیتے ہیں تو بہت ہی لمبے لمبے چاول بنتے ہیں یہاں پہ چاول ڈال دییں اب آگ تھوڑی سی سلو کر دیتے ہیں اور اس کو ڈک دیتے ہیں یہاں پہ چاولوں کو میں نے دم لگا دیا تھا اب اس کو دیکھ لیتے ہیں اور یہاں پہ ساتھ میں میری امی بنا رہی تھی روٹیاں کیونکہ میرے ابو چاول نہیں کھاتے اس لئے ان کے لئے روٹیاں بنا رہی تھی ایک دو اور باقی ہم سارے چاول کھائیں گے آج ہم لوگ تھوڑا سا لیٹ ہو گئے ہیں پہلے ہمارا رادہ نہیں تھا کہ ہم لوگ نے بنانے پلاو تو پھر بس اچانک ہی بنائے تو پھر جلدی سے مٹن نکالا باہر اسے پانی میں بگویا اور اس کے بعد وائل کیا اور اب بھی یعنی کے بنا رہی ہے تو بہت ہی مزے کے بنے تھے آپ لوگ ضرور اس طریقے سے ٹرائے کریں گا ابھی میں باقی آپ لوگ کے ساتھ اپنی روٹین شیئر کرتی ہوں شام کی جو جو ہم لوگوں نے کیا ہے تو آپ لوگ بھی میرے ساتھ رہی ہے کہ ویڈیو کو آپ لوگوں نے سکپ نہیں کرنا یہ عید کے نیسٹے کا کلپ ہے شام میں ہمارے گیسٹ آ گئے تھے تو پھر میں نے رول بنا کر رکھی ہوئے تھے تو یہاں پہ ابھی میں رول فرائی کر رہی ہے ساتھ میں کولڈنز ہوگی تھے اور ساتھ میں نمک ہوگی تھے اگر آپ لوگ نے اس کی ریسپی دیکھنی ہے یہ میں نے کس طریقے سے بنایا تو اس کی جو ویڈیو ہے وہ آلیڈی میرے چینل پر موجود ہے اس کا جو لنک ہے وہ میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی تو وہ آپ لوگ نے ضرور دیکھنی ہے بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اس طریقے سے آپ لوگ بھی بنا کر اس کو سیو کر کے رکھ سکتے ہیں جب بھی کوئی گیس رہے تو کولڈنز کے ساتھ آپ لوگ اس کو جلدی سے بنا سکتے ہیں اور بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں یہاں پہ ہم لوگ نے اپنے لئے آئس کری منگوائی تھی مجھے ڈونٹ پسندے تو میں نے اپنے لئے ڈونٹ منگوائی تھی میری سیسٹ نے اپنے لئے فیسٹ منگوائی تھی امی اپنے لئے منگو کی لے کے آئی تھی اور ساتھ میں یہ نوڈلس لے کے آئی تھی چیٹ پٹا اچھا مجھے نا زیادہ چوک پر پسندے یا پھر ڈونٹ پسندے جو فیسٹ نے اس میں زیادہ چوکلٹ ہوتے اس لئے مجھے اتنی زیادہ پسند نہیں اس کے بعد نا موں کڑوا سا ہو جاتا ہے تو مجھے زیادہ ڈونٹ پسند نہیں اس لئے میں نے اپنے لئے ڈونٹ منگوائی تھی اچھا بچپن کا اپنا ہی مزہ ہوتا تھا اید کا اتنا زیادہ انجوائی کرتے تھے جو بھی مہمان آنے ان سے ایدی دینے ان کے جانے کا ویٹ کرنا ہے کہ وہ جب جائیں گے جاتے ہوئے ایدی دے کے جائیں گے لیکن اب تو وہ دونی راہ چھوٹی ہوتے جیسے ایدی ملنی پیسے لے کے باہر چلے جانا جب تک خرچ نہیں ہو جانے تب تک ہم لوگار واپس نہیں آتے تھے لیکن اب تو وہ دور ہی نہیں رہا ویسے اب تو پیرنٹس خود کوئی ڈال لگتا ہے بچوں کو باہر بیجتے ہوئے تو اس لئے پھر گر میں انجوائی کر لیتے ہیں یہ ہے جی اید کے سیکنڈ ایکل کلپ میری امی نے بنائی تھی دال کیونکہ میرا بھائی نہ تو مٹن کھاتا ہے نہ بیف اور نہ ہی چیکن کھاتا اسے بلکل بھی نہیں پسند فرس ڈے بھی ہم لوگوں نے بنایا تھا مٹن لیکن اس نے بڑی مشکل سے آدھی روٹی کھائی ہوگی مثالہ وغیرہ لگا کے تو پھر سبزی وغیرہ بھی کوئی نہیں آیا تھا تو پھر ہم نے کہتا ہے میں دال ہی بنا لیتی اور تو کچھ ملائی نہیں بنانے کو آملیٹ وغیرہ بھی بنانے تھے لیکن وہ بھی ساری شوپ سے پتا کیا وہ بھی نہیں ملے تھے اور یہاں پہ ساتھ میں دال بنائی تھی اور ساتھ میں یہاں پہ سالنہ صبح بنایا ہوا تھا تو وہ پڑا ہوا تھا تو وہ گرم کھا لیا اور آپ لوگ بتایا گیا کہ آپ لوگ کی اید کیسی گزری الحمدلللہ میری تو بہت اچھی گزری آپ لوگوں نے کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرور دانا ہے کہ آج کے میری ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی یہاں پہ ابھی میں اپنی فرینڈ کے ساتھ آئی ہوں باہر کیفے میں آئے ہیں ہم لوگ ابھی ڈیسائیڈ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیا کھانا پھر آپ لوگوں کو بھی دکھاتے ہیں کہ ہم لوگوں نے کیا ڈیسائیڈ کیا ہے اچھا بہت ہی مزا آتا ہے ہم لوگ اس طرح سے اپنی فرینڈ کے ساتھ آئی ہوں تو بہت ہم لوگوں نے انجوائے کیا باتیں کی خوب ہلاگ اللہ کیا یہاں آنکھیں بہت مزا آیا ملکل ایک دم سے فریش ہو گیا اچھا یہاں بھی میں آپ لوگوں کو تھوڑی سی اس کی ڈیکوریشن دکھا دیتی ہوں یہ چھوٹا سا کیفے تھا لیکن بہت ہی مزے کا بنا ہوا تھا بہت ہم لوگوں نے انجوائے کیا ابھی میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں ہم لوگوں نے کیا اوڈر دیئے موسیقی یہاں بھی ہم لوگوں نے سمال پیزا اوڈر کیا تھا ساتھ میں فرائز تھے ساتھ میں سپرائٹ تھے اچھا کافی دن آباد ہم لوگ اس طریقے سے فرینڈز آپس میں ملی ہیں تو ہم لوگوں نے خوب انجوائے کیا خوب ساری باتیں کی بہت مزا آیا آپ لوگ بھی بتائے گیا کہ آپ لوگ کی عید کیسے گزری اچھا اس کے بعد ہمارا کچھ میٹھے میں کھانے کو مور تھا تو پھر ہم لوگوں نے مجھے تو آئس کریں گے تو میں نے اپنے لئے آئس کریں منگوائی اس طرح میری فرائنس کو کولڈ کافی پسند ہے تو انہوں نے اپنے لئے کولڈ کافی منگوائی تھی کولڈ کافی بھی بہت مزے کی تھی ابھی ہم لوگ کرتے ہیں بیزا انجوائے موسیقی 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 تو آپ لوگوں نے مجھے کومنٹ ساکشی میں ضرور تناکے آج کی میری ویڈیو کیسے لگے اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو زیادہ لائک کرنا ہے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے تو میں ملوں گی اپنی نیکس ویڈیو میں اپنا رکھے گا بہت سا خیال تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی